بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو افیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج سے دو ہفتے پہلے تک اگیتی کا پاس ہو یا موسمی کا پاس سبز تیلے کا حملہ تو تھا اور خاص طور پر وہ افسام جو ٹیپل جی نہیں ہیں ان کے اوپر غلابی کا حملہ بھی شروع ہو چکا تھا مگر سفید مکھی کا اوورال اتنا پریشر نہیں تھا اب جیسے ہی پچھلے کچھ دنوں سے موسم کافی گرم ہے اور حبس والا موسم بنا ہوا ہے اس دوران سفید مکھی بڑی تیزی کے ساتھ اپنی نسل بڑھاتی ہے اور آج کل مختلف علاقجات میں فصل کے کالے ہونے کی شکایات بھی مصہول ہو رہی ہے دراصل فصل سفید مکھی سے کالی نہیں ہوتی بلکہ جب سفید مکھی کے بچے پتے کی سطح سے رس چوستے ہیں تو وہاں پر ایک لیس دار میٹھا مادہ خارج کر دیتے ہیں جس کے اوپر فپوندی لگ جاتی ہے علی لگ جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں سوتی مولڈ اس کی وجہ سے پتوں کی سطح سیاہ ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کا آلٹی میٹلی نقصان کیا ہوتا ہے ایک تو یہی والے پتے پھٹی میں بھی شامل ہوتے ہیں اس سے پھٹی کے اوپر بھی کالک آتی ہے اور سب سے بڑا نقصان کے پتے پودے کی خوراک کی فیکٹری ہوتے ہیں جب پتے کالے ہو جاتے ہیں تو زیادی تعلیف کا عمل ختم ہو جاتا ہے رکھ جاتا ہے جسے کیا ہوتا ہے آلٹی میٹلی پھل کا کیرہ اگر کچھ چینے بنے ہو ہیں تو ان میں وزن نہیں ہوگا ان میں پراپر وہ کھلاو نہیں آئے گا تو اس طرح اہستہ اہستہ فصل وہ خاتمے کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں چار پانچ آپشن ہیں جو کہ محکمہ ذراعہ توسی کی جانب سے آج کل اناؤنس کیے جا رہے ہیں مساجد میں مختلف جو ہے ان کی جو افیشل وہیکلز ہیں اس کے اوپر اعلانات کرائے جا رہے ہیں تو میں نے بھی ضروری سمجھا کہ آپ کو ان سے اگاہ کر دیا جائے میں پھر ریپیٹ کرتا جاؤں کہ یہ میری کوئی سفارشات نہیں ہے میری اپنی ریکمنڈیشن نہیں ہے یہ بقاعدہ طور پر محکمہ ذراعہ توسی پنجاب کی جانب سے جاری کردہ سفارشات ہیں ان میں ایک کمبینیشن تو یہ ہے کہ آپ ایک سپریہ کریں مومنٹو ایک سو پچیس میلی لیٹر اور ساتھ میں او لالا یا دومی یہ دونوں جو ہے نا وہ دانے دار فاہم میں فلونیکا میڈ والے زہر ہے او لالا آئی سی آئی کی ہے اور دومی جو ہے وہ سنجنٹا کی ہے اسی گرام یہ ملا لیں اور اس کے بعد آپ جو دوسرا آپشن ہے وہ ہے یا آپ دو سو میلی لیٹر ڈائیفین تھوران یعنی پولو اور پائنس ایمل سالویگو سالویگو کے اندر ہوتا ہے یعنی اگر کسی جگہ پر تھرپس کا بھی ایشو ہے اور اس کے علاوہ تھوڑا بہت غلابی سنڈی کا بھی ایشو ہے تو پھر یہ والا کمبینیشن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ایک جعفر برادرز کی پرادٹ ہے مطوئی پائری فلکونازول یہ اگر آپ نے استعمال کرنی ہے تو دو سو گرام فی اکڑ آپ نے استعمال کرنی ہے چوتھا کمبینیشن بتایا جاتا ہے کہ جی ڈائیہ فین تھران یعنی پولو دو سو ایمل اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اولالا اسی گرام فی اکڑ جہا آپ اس کا سپریہ کر لیں اور اس کے علاوہ ایک پانچوں کمبینیشن ہے کہ مومنٹو یعنی سپائرو ٹیٹرامیٹ ایک سو پچیس ایمل اور اس کے ساتھ پولو دو سو ایمل فی اکڑ کے اس آپ سے ملا کے آپ سپریہ کر لیں اب اس میں چند احتیاطیں ہیں احتیاطیں یہ ہیں کہ جن فصلوں میں کینوپی ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہے یعنی اوپر سے فصل آپس میں ملی ہوئی ہے وہاں پر آپ پولو کا استعمال کریں اور خاص کر اگر آپ کے ایریے میں جو ٹیمپریچر ہے وہ یہی کوئی سیتیس چھتیس سیتیس اس کے لگ بھگ ہے یعنی اگر انتالیس چالیس سے زیادہ ہوتا ہے ٹیمپریچر تو فصل پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ پولو یعنی نائیف انتھران کا استعمال نہ ہی کریں تو بہتر ہے اچھا اس کے علاوہ اگر تو آپ نے زہروں کا مکچر سپریہ کرنا ہے مثال کے طور پر میں نے کہا آپ کو مومنٹو ہے اور ساتھ میں ہے او لالا تو پھر تو سپریہ کا جو وقفہ ہے وہ کم از کم آٹھ دن رکھیں لیکن اگر آپ نے کوئی ایک زہر سپریہ کرنی ہے مثلا آپ نے مومنٹو سپریہ کی تو ٹھیک پانچویں دن بعد کوئی اور زہر سپریہ کریں پھر یعنی کی وقفہ جو ہے وہ چار سے پانچ دن کا رکھیں جب آپ دو سے تین سپریہ کریں گے تو سفید مکچی کے پریشر کو ختم کرنے میں کامیاب ہوں گے اس کے علاوہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سفید مکچی کے سپریہ کے لیے ایک سو بیس سے تیس لیٹر پانی لگائیں ہالو کو نوزل استعمال کریں اور ہمارا زیادہ فوکس پودے کا جو نچلا تین حصے ہوتے ہیں یعنی جو ہم سپریہ کرتے ہیں گلابی کے لیے یا سنڈیوں کے لیے وہ ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے اوپر والا ایک چوتھائی حصہ جبکہ جو سکنگ پیسٹ ہوتے ہیں یہ نیچے بالکل نیچے والی سرطہ پر تو آپ کو بہت زیادہ پتے بلیک ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس کے لیے بہتر وقت یہی ہے کہ آپ شام پانچ سے چھ بجے سپریہ شروع کریں یعنی یوں سمجھلیں کہ اثر کی نماز کے بعد آپ سپریہ شروع کریں اور مغرب تک شام تک سپریہ کرتے رہیں تو اوپر سے شام ہو جاتی ہے تھنڈا ٹائم ہوتا ہے ایک کو جو پانی بخارات بن کے اڑتا ہے سپریہ کے ذائع ہونے کا چانسز وہ کام ہو جاتے ہیں دوسرا اگر دوائی کا کچھ تھوڑا بہت سٹریس ہوتا ہے فصل کے اوپر تو شام ہو جاتی ہے موسم تھنڈا ہو جاتا ہے فصل وہ برداشت کر جاتی ہے اور اگلے صاحب زیرہ صوبہ ہونے تک وہ دوائی جذب ہو چکی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں جب شام کے وقت سپریہ کرتے ہیں تو اس وقت یہ ایکٹیف پیریڈ ہوتا ہے یعنی تلوی آفتاب اور گروب آفتاب یہ ان کیڑوں کے لئے ایکٹیف پیریڈ ہوتا ہے تو اسی لئے اس وقت زیادہ سے زیادہ سپریہ کے کنٹیکٹ میں آتے ہیں اور ہمیں زیادہ اچھے ریزارٹس ملتے ہیں اور میرا جو ذاتی تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈائیا فینفران یا پولو استعمال کر رہے ہیں تو کوشش کریں ایک سو پچاس لیٹر پانی فی ایکٹ لگائیں اور زیادہ تر میں نے یہی دیکھا ہے کہ اسے اکیلا ہی سپریہ کرنا چاہیے اگر اس کے ساتھ کوئی ملانا مقصود ہو تو میں نے سب سے اچھے ریزارٹس جو ایبزارو کی ہیں وہ پائری پروکسی فین کے ایبزارو کی ہیں آپ نے جب بھی سپریہ کرنا ہے ڈائیا فینفران کا تو کوشش کریں ایک سو چالی سے ایک سو پچاس لیٹر پانی لگائیں پودوں کو اچھی طرح دھو دیں اور ایک اور خاص بات جب آپ ڈائیا فینفران یا پولو کا سپریہ کرتے ہیں تو کوشش کریں دو سے زیادہ سپریہ نہ کریں یعنی ایک اگر آپ نے سپریہ کیا تو اس سے اگلا سپریہ آٹھ سے دس دن کا وقفہ دیں اور اس سے زیادہ پھر ڈائیا فینفران کو ریپیٹ نہ کریں اب رہی بات کہ جو فصل کالی ہو رہی ہے پھر اس کا کیا حل ہے وہ کیوں کہ فنگس کی وجہ سے ہے اور آپ کو پتہ ہے جو حصہ متاثر ہو چکا ہوتا ہے وہ دوبارہ ریکاور نہیں ہوتا تو اسی لیے اب جو پتے کالے ہو چکے ہیں وہ تو آلٹی میٹلی خوشک ہو کر گر جائیں گے مزید یہ آگے نہ پھیلے مزید پتے کالے نہ ہو تو اس کا حال یہی ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ مومنٹو ایک سو پچیس ایمیل اور فلونیکا میں ڈسی گرام ملا کر کر رہے ہیں تو کوشش کریں اس کے ساتھ دھائی سو گرام کپسن ایم یہ اچھی کوالٹی کی فائیوفینیٹ میں تھائل ہے اسے ساتھ ملا لیں تو انشاءاللہ مزید آگے یہ فنگس نہیں پھیلے گی اس کے علاوہ ڈھائی سو سے تین سو گرام جو کیوملس سلفر ایسی پرسنٹ والی اسے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ ٹاپسن ایم یا تھائیوفینیٹ میتھائل کو ترجیح دیں تو انشاءاللہ آپ کی فصل مزید آگے کالاک کا شکار نہیں ہوگی ہم سفید مکھی کے سپریے بھی کر لیتے ہیں دوائی بھی اچھی استعمال کر لیتے ہیں اس کے باوجود بھی سفید مکھی کنٹرول نہیں ہوتی ایک تو وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم سے سپریے غلط ہوتی ہے سپریے ہم ٹھیک نہیں کرتے پانی کھارا استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا کہیں پر کھڑا ہوا انتہائی گرم پانی استعمال کر لیتے ہیں اس سے بڑھتر جو سب سے ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سپریے بھی کر لیتے ہیں اور ساتھ میں نیٹوجنی خات کا بیوافر استعمال کر لیتے ہیں یا ہم نے سپریے تو کی اور اسی دوران کسی وجہ سے چوبہ الخراب ہو گیا پانی دستیاب نہیں تھا فصل کو سوکا لگ گیا ایک دفعہ سوکا لگ جائے تو سارے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا ہے تو اسی لیے جو سفید مکھی کی بہتر منیجمنٹ ہے اس میں آپ نے بہت ساری باتوں کا خیال رکھنا ہے پہلا خیال تو یہ رکھنا ہے کہ آپ نے فصل کو پانی کا سوکا نہیں آنے دینا دوسرا خیال یہ ہو آپ کا کہ آپ نے نیٹوجنی خاد کا خاص کریوریا کا زیادہ استعمال نہیں کرنا اور اگر پوسیبل ہو تو پٹاش خاد کو ابھی فصل کا حصہ ضرور بنائیں اس سے کافیات تک بہتری آتی ہے اور تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کی فصل اوور گروت کر رہی ہے تو اس اوور گروت کو بھی آپ نے رکنا ہے اسے بھی آپ نے سٹاپ کرنا ہے کم کرنا ہے ادروائز یہ آپ سے کنٹرول نہیں ہو پائے گی اور چوتھا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جب بھی یہ سپریہ کرنی ہے کوشش کریں اس کے ساتھ کیڑے مار زہروں میں جو گلابی سنڈی لشکری سنڈی امریکن سنڈی یا سپارٹڈ کے لیے ہم زہر استعمال کرتے ہیں وہ ساتھ نہ ملائیں کیونکہ ان کے لیے ستر اسی لیٹر پانی ہی کافی ہوتا ہے ہمارا میجر ٹارگٹ ہوتا ہے جو کچھے ٹینڈے اور اوپر آوالے پھول ہوتے ہیں یعنی پودے کا اوپر والا ایک چوتھائی سا وہ ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے اور پانی کا مقدار میں چاہیے ہوتا ہے جبکہ جو سفید مکھی ہے تھرپس ہے سابس تیل ہے اس کے لیے ہم نے پورے پودے کو کورے دینی ہوتی ہے اور پانی زیادہ مقدار میں چاہیے ہوتا ہے تو ہمارے دوست خرچہ بچانے کی گھر سے جو سنڈیوں والا زہر ہے وہ بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں اور جو رسٹ ہوسنے والے کیونوں والے ان کو ملا کے سپریہ کر لیتے ہیں پیسے بھی اچھے خاصے بن جاتے ہیں اور ریزارٹ بھی نہیں ملتا اور خاص کر فصل کے اوپر بھی دبا ہوا آتا ہے تو امید ہے آپ دوست میری ان باتوں پر عمل کریں گے اور اگر آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کون سی دوائی کس کمپنی کی کس کمبینیشن میں استعمال کی اور اس سے آپ کو کیا ریزارٹس ملے